جناب سپیکر اور یہ واحد لیجسلیشن ہے کہ اس لیجسلیشن میں فیل ہونے سے کنسٹیچوشنل کنسیکونسز ہے کہ اگر یہ بالپاس نہ ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے اسی کنسیکونسز کے پیش نظر ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بجٹ اگر پیش ہو اور اس پہ بحث ہو تو بجٹ کے پروپوزل اور اس کے ریکمینڈیشن بائی پارٹیزن بیسس پہ ہو لیکن اس مرتبہ حکومت نے جو کوشش کی ہے اس کمپیر ٹو لاس ٹائم جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی جناب سپیکر میرے پاس آپ کے کچھ فگرز موجود ہیں وہ لاسٹ اسمبلی کے فگرز موجود ہیں دوہزار انیس میں دو سو پچاس منے نے بجٹ سپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس مرتبہ آلموسٹ سکسٹی بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ون ترڈ نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا میں صرف دو تین چیزیں جناب سپیکر گوشت گزار کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ لیگل ایشوز ہے یہ ان کے نوٹس میں میں ضرور لے آؤ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جمہوریت نازق ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان سپریمو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور یہ پارلیمان اس برمودہ ٹرائنگل میں ڈب نہ جائے اتنا نان سیریس اٹیچیوڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا بجٹ میں جس طریقے سے اس مرتبہ انکار آئے انہوں نے اپنی بھی بجٹ کو سپورٹ کرنے کیلئے ایک لفظ نہیں بولا میں صرف یہ سپیسپیک چیزیں وزیر کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں باوجود اس کے اس کے ہے آرڈر ان دہ ہاؤس جناب سپیکر میں پہلی بات ان کو تو یہ یاد کراؤں گا کہ دلویسٹ اکنامک گروت اگر کسی کے ہوئی ہیں تو ان کی ہے ہمارے پارٹی کی چینلے نے کمنٹیشن دے رہے اور وہ درگہ پھیلے لگا رہے ہیں یہی ریزن ہے یہ آپ کے بڑی سیریس کویسٹنز اے پی آئی ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجئے اس کا آپ نے سپیسپیک جواب دے رہا ہے باوجود اس کے کہ یہ میں پوائنٹ آٹ کر آ رہا ہوں دلویسٹ اکنامک گروت ان کا ہے ہسٹری میں لویسٹ اکنامک گروت نہیں ہوا تھا جتنا ان کا ہے دلویسٹ ریمیٹنس اس مرتبہ اس حکومت کے ہیں دلویسٹ فار ان اکسچینج ریٹ ان کا ہے دلویسٹ ڈالر اکسچینج ریٹ ان کے وقت میں ہوا ہے ہائیسٹ انفلیشن ان کے طرف ہوا ہے دلویسٹ نمبر اپ پیپل جو ملک کو چوڑ رہے ہیں وہ ان کے وقت ہوا ہے ہائیسٹ نمبر اپ پیپل جو آوٹ اپ سکول ہیں اس کے وقت میں ہوا ہے ہائیسٹ نمبر اپ انیمپلائیمنٹ ان کے وقت میں ہے اور the highest date to GDP ان کے طرف ہے جنابی سپیکر میں تین چیزیں ان کے نے گوش گزار کروانا چاہ رہا تھا وہ تین یہ سب سے پہلے جس طرح سے 45% یہ لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ تین چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ specifically نوٹ کر لے پی آئی اے پہ میں آتا ہوں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی آئی اے اور اس کے ساتھ نائن جو ڈسکوز ہیں ان کو ہم پراویٹائز کر رہے ہیں یہ سارے ایسٹس ہزار بلینز کے ورد ہیں بل آپ کی بجٹ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریالائزیشن ترٹی بلین ہوگی ہزار ارب کا ایسٹ بیچ کر کے ترٹی بلین کیسے ہونا ہے دوسری بات یہ کہ جو پراسز آپ نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نویمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری میں سی سی آئی نے پی آئی اے کی پراویٹائزیشن کی اپروول دی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ سی سی آئی کا اپروول کا لینا لازم ہے یہ سپریم کورٹ کا پیسلہ ہے سٹیل مل کے کیس میں لیکن خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ پیرامیٹر سٹ کیے تھے کہ کوئی بھی پیسلہ سی سی آئی کا ہو ان ایسٹس کا بھی تو وہ پالیسی ڈیسیجن کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں لے سکتی جنابی سپیکر اگر آپ نہیں لے سکتی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پی آئی اے کو پراویٹائز کرنے کا پیسلہ غیر آئینی ہے وہ سپریم کورٹ کے پرنسپل کے خلاف ہے آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نویمبر میں آپ کو وہ پالیسی نہیں دے سکتی تھی کہ پی آئی اے کو آپ پراویٹائز کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پراویٹائز کرنے ہزار بلین کا اور آپ کو ترٹی بلین کے ایسٹ آنے ہیں تو آپ نے ایک ڈاکومنٹ وہاں پریڈیوز کروایا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے کو ایمیرٹس لے رہی ہے پی آئی اے کو لے رہی ہے سعودہ ریبیا ابھی آپ نے تو ایسے نامعلوم قسم کی کمپنیز دے دی ہے کہ یہ کمپنیز کہاں سے آپ نے پری کوالفائی کیے اس کی ساتھ یہ آپ نے بجٹ ڈاکومنٹ ہمارے پاس رکھا اگر آپ نے کیا ہے تو پار جو فینانس منسٹر ہے میرا اس سے سپیسپیکلی یہ کوسچنز ہوگا کہ آپ نے اس کو تو بائی فرکیٹ کر کے اس کے جو ایسٹس تھا اور اس کا لاز تھا سکس انڈرین ٹوئنٹی بلین وہ آپ نے دوسرے کمپنی کو ٹرانسپر کیا پھر آپ انکم ٹیکس میں کیوں کر ایمینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ کیری فارڈور لاز آپ دس سال تک آگے لے کے جائیں گے پی آئی اے اگر آپ پریوٹائز کریں اور اس کا خسارہ اپنے پاکستان کی دوسری کمپنی کو ڈال دیا تو جو بندہ پی آئی اے لے گا اس کو دس سال کیلئے لاس کیری فارڈور کرنے والا پرنسپل یہ آپ ضرور ایکسپلین کریں ٹو دا ہاؤس کیری فارڈور پھر نہیں ہو سکتا یہ تو آپ ان کمپنی کو نواز رہے جو کمپنی ان کو لے گی اس کے ساتھ ہی میں ذکر کروں گا جنابی سپیکر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بیلنس بجٹ لے کے آئیں گے میں کہتا ہوں آئین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے نیشنل فائنانس کمیشن کہ اس میں سپریم کورٹ کی جو کنسٹیچوشن کی ورڈنگ یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ اگر کرے تو وہ بیلنس اور ایکول ہو یہ دونوں لفظ کنسٹیچوشن میں موجود ہیں جناب عزیر فینانس منسٹر نے اس کو ریفر کیا تھا لیکن میں کہوں میں نے صرف ان کی کمیونکیشن والا اٹھایا ہے آپ نے کے پی کے کو آؤٹ آب ہنڈر ان پوٹی ٹو صرف گیارہ پروجیکٹ آپ نے دیا ہے تو ایسے بجٹ کیسے بیلنس اور ایکول ہوگا کہ آؤٹ آب ون ہنڈر ان پوٹی ٹو آپ صرف بارہ دے رہے وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے آپ اس پہ نظر سانی کریں دوسری بات جو میں آپ کو سیکشن فور میں توجہ دلانا چاہوں گا سپریم کورٹ نے سندھ آئی کورٹ کے کیس میں یہ بھی پیرامیٹر ستوے کیے تھے کہ فینانس ایک میں بل میں آپ کیا کچھ لے کے آ سکتے ہیں آپ اس بل میں سیکشن فور میں ابنڈن پروپرٹی کے امنڈمنٹ کر رہے ہیں آپ کائنلی وہ ججمنٹ دیکھ لیں اس کے مطابق اس لاؤ میں تو فینانس بل امنڈمنٹ نہیں ہو سکتے تو ایک فینانس بل میں جو آپ امنڈمنٹ نہیں کر سکتے اس کو بیچ میں نکال دیں پی آئی اے کو جو دس سال کے لیے کیری فارڈ وہ لاسز آپ دے رہے ہیں اگر پرائیوٹائزیشن کے بعد وہ انکم ٹیکس جسٹیفائے کریں یہ غلط ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو وہ کر دیں دوسری بات انفسی والا یہ کنسٹیچوشنل ریکوائرمنٹ ہے آپ کائنلی اس پہ نظر سانی کریں شکریہ جی شکریہ